اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آزم میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کوہل برگز تھیری آف مورل ڈیویلپمنٹ کوہل برگز نے یہ تھیری کیوڈ ڈیویلپ کی اس کی کون کون سے سٹیجز ہیں کیونکہ سٹیجز کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس میں اخلاقی نشنومہ جو ہے یہ کس طرح سے ہوتی اور کس سٹیج میں کون سے ہوتی تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیویل میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے یہ لیکچر خور سے سننا ہے اور اس پہ کومنٹس اور لائکز ضرور کرنے ہیں اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے آپ لوگ یہ چینل سبسکرائب پر لوگے تو اس طرح کی اور سائیکالوجی کا ریلیٹر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے تو آئیے آج کے لیکچر کا آخاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مورال ڈیویلپ میں ایک میجر ٹاپک ہے سائیکالوجی کے اندر اور ایڈوکیشن کے اندر اور اس کو یہ ایک بیسٹ ناؤن تھیریز جس کو ڈیویلپ کیا سائیکالوجیس لارنس کولبرگ نے اور اس نے موڈیفائیڈ کیا تھا اور ایکسپینڈ کیا تھا جین پیاجے کا جو ورگ تھا اس کے حوالے سے اور انہوں نے مورال ریزننگ کے جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے ایکسپین کیا تو پیاجے نے ٹو سٹیجز پروسس کے اندر مورال ڈیویلپمنٹ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور کولبرگ نے دو تھیری ہے مورال ڈیویلپمنٹ کی یہ سکس سٹیجز جو ہے اس کی ہے with three different levels کے ساتھ یعنی اس کی سکس سٹیجز ہیں اور اس کی تین مختلف levels ہیں تو کولبرگ نے ایکسٹینڈ کیا پیاجے کی تھیری کو اور پرپوس کیا کہ جو مورال ڈیویلپمنٹ ہے ایک کانٹیننگ پروسس ہے اور یہ تمام زندگی جو ہے وہ جاری رہتا ہے کولبرگ نے انسانی زندگی میں جو اہم بات متعلیہ کی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے جو اخلاقی طرز عمل ہیں اس کی بجائے لوگوں کے اخلاقی طرز فکر کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے یعنی جو ان کی تھنکنگ ہے مورال ریفرنس ہے اس کو تو کولبرگ نے جو تھنکنگ ہے اس کو اہمیت دی کیونکہ اس کے نزدیک جو فرد ہوتا ہے اس کی جو مورال تھنکنگ ہے وہی فرد کو انصاف پر مبنی جو فیصلے کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے تو کولبرگ نے چند جو ہماری اخلاقی برائیوں پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کیا تھا جس میں اس نے سوالات کو کسی بھی فرد کی کسی خاص اور اہم صورتحال میں اخلاقی سوچ اور طرز عمل کو جانچنے کی کوشش کی جیسا کہ انہوں نے ایک یہ ہینز ایک شخص تھا جس کا انہوں نے اس میں اگزمپل پیش کی ہے جس کو ہینز ٹیلیمہ کا نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں جو کوئیسشن تھے کہ کیا کسی ڈاکٹر کو کسی محلق مرض میں مبتلا فرد کو مرسی ڈیتھ دے دینی چاہیے کیا اگر کسی شخص کی بیوی کسی مرض میں مبتلا ہے اور فرد کے پاس اس کے علاج کے پر لیے پیسے نہیں ہیں تو کہ اس صورتحال میں فرد کو چوری کر لینی چاہیے تو کوہل برگ نے اس طرح کے مختلف سوالات اور اخلاقی مسائل پر مبنی جو کہانیاں تھی وہ مختلف عمر کے بچوں کو سنا کر بچوں کے دیئے گئے جوابات کا انالسز کر کے بچوں کی جو مورل ڈیویلپمنٹ تھی اس کی یہ تھیری پیش کی اب ہم اس کے مختلف سٹیپس کی طرف سے اس کی سٹیجز کی طرف چلتے ہیں تو پہلا جو لیول ہے اس کو پری کنونشنل موریلٹی کہا جاتا ہے جس کو قبل روایتی اخلاقیات کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پہلا اس میں جو پہلی سٹیج ہے وہ او بیڈینس اور پانشمنٹ کے حوالے سے ہے کہ آدلیہ سٹیج جو مورل ڈیویلپمنٹ کی ہے وہ کامن ہوتی ہے ینگ چلڈرنز میں لیکن اڈرڈز جو ہے وہ بھی کیپیپل ہوتے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے اس ٹائپ کی جو ہے وہ ریزننگ کو اور اس سٹیج پر جو بچہ ہے وہ رولز کو دیکھتا ہے ایز فکسٹ اینڈ ایبسولیوٹ یعنی بچے کے اندر جو ہے سزا کا خوف پایا جاتا ہے بچہ سزا سے بچنے کے لیے باتوں پر عمل کرتا ہے اور رولز کو اور جو وہاں کے جو میارات ہیں ان کو وہ عبے کرتا ہے اس نے اپنے اس مرحلے پر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اپنے سے بڑوں کی بات نہ مانی تو اس کو سزا ملے گی اور سزا کے اسی خوف کی وجہ سے بچہ جو ہے معاشرے کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اور جو نومز ہیں اور جو کسٹمز ہیں ان کو سیکھتا ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے دوسری جو سٹیج آتی ہے وہ انڈویجویلزم اینڈ ایکچینج کی آتی ہے جس کو انعام کا تصور بھی کہا جاتا ہے اس کو ریوارڈ اورینٹیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ان کاموں سرگرمیوں اور کھیلوں کا انتخاب کرے گا جس کو کرنے سے اس کو تسکین ملتی ہے یعنی یہاں پر جو انڈویجویلز پوائنٹ او سیو اور جج ان کے جو ایکشنز ہیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں کہ ہاو دیس سو انڈویجویلز نیٹ کہ وہ کی ضروریات کو کیسا پورا کرتے ہیں یعنی بچہ اپنی ذاتی دلچسپی کی نام بینا پر مختلف سرگرمیوں کو جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے اس پرحلے پر بچہ اپنی ذاتی مقصد کو سامنے رکھتا ہے وہ دوسرے افراد سے تعاون اس بنا پر کرتا ہے کہ بچے کو اس کا حص سلا ملے گا یا انعام ملے گا یہاں پر ہنس ڈیلیما کے اندر بھی ان بچوں نے جو آرگیو دیا تھا وہ یہی تھا کہ جو بیسٹ کورس آف ایکشن تھا اس کے اندر was to چوائز پیسٹر ہنس نیٹ جو کہ ہنس کی ضروریات کو جو بیتر طریقے سے پوری کر سکتی تھی اس کو وہی اپنانی چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چوری کرنی چاہیے تھی تو یہاں پر ریسپروسٹی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بہامی تعامل ہے میوچل کوپریشن ہے وہ یہاں پر ممکن ہے مورل ڈیولپمنٹ کے اندر لیکن صرف اس طرح اگر وہ اس کے ذاتی انٹرسٹ اور دلچسپیوں کو پورا کرتا ہے تو ہی وہ چیزیں اس کے لئے فائدہ مند یا پوسیبل ہو سکتی ہیں دوسرا جو لیول ہے اس کو کنونشنل موریلٹی کہا جاتا ہے کنونشنل موریلٹی کے اندر دو سٹیجز آتی ہیں انٹرپرسنل ریلیشنشپ آتی ہے جس کو گوڈ چائلڈ اورینٹیشن بھی کہا جاتا ہے اور ایک مینٹیننگ سوشل آرڈر آتا ہے جس کو لا آرڈر اورینٹیشن بھی کہا جاتا ہے تو جو سٹیج تھری ہے جس کو انٹرپرسنل ریلیشنشپ کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق آتی ہے انٹرپرسنل ریلیشنشپ کا مطلب ہے ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو تعلق ہے اسے تو یہ اقصد جو ہے اس کو ریفرڈ کیا جاتا ہے گوڈ بائی گوڈ گرل اورینٹر جنہیں اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے جس کا اچھا طرح سے بیہیو کرتا ہے اس کو اچھا لڑکا اور اچھی لڑکا اس طرح کہا جاتا ہے تو یہ جو سٹیج ہے مورل ڈیویلپنٹ کی اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہے ہماری سوشل ایکسپیکٹیشنز کو فالو کرنا اور ان کے رولز کو فالو کرنا اس میں جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ کنفرمیٹی ہوتا ہے اور کنفرمیٹی کیا ہے کہ بینگ نائس اچھا بننا ہے اور کنسیڈریشن آف ہاؤ چوائسز انفلینس ریلیشنشپ اور جس میں جس کی کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ ہے کہ کس طرح سے جو چوائسز ہوتی ہیں انسان کی وہ اس کے ریلیشنشپ پر اثر انداز ہوتی ہیں یعنی اس مرحلے پر بچے کے اندر اچھے بچے کا تصور بیدار ہوتا ہے بچہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کی بنا پر اس کو اچھا بچہ تصور کیا جائے وہ ان کاموں کو کرتا ہے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں جن کی بنا پر افراد بچے کی تعریف کریں گے اس کو پسند کریں گے تو بچہ اپنے کھیل میں بہترین کارکدگی دکھانا چاہتا ہے جو چوتھا دلجہ آتا ہے جس کو مینٹیننگ سوشل آرڈر آتا ہے اس ٹریج میں جو مورل ڈیویلپمنٹ ہے اس میں جو افراد ہوتے ہیں بیگن تو کنسیڈر سوسائیٹی از آ ہول وہ اس کے اپنی سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو ایک مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ ججمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو فوکس ہوتا ہے آن مینٹیننگ آہ لاؤ اینڈ آرڈر بائی فالوینگ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں رولز کو فالو کرتا ہے اپنے کام کرتا ہے اپنی زمہداریاں نبھاتا ہے اور وہ اپنی جو آثارٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے یعنی اس مرحلے میں بچہ ان کاموں کو کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے اور نہیں کرتا جو معاشراتی قانونی اصول زبابت کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ اس مرحلے پر بچہ اصول زبابت کی جو ہے وہ پابندی کرتا ہے بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک بہتر جو معاشرہ ہے اس کے لیے معاشرے کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم معاشرے کو بہتر بنا جانا چاہتے ہیں تو ہم اس معاشرے کے قوانین پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہمارا لیول تھری آ جاتا ہے جس کو پوسٹ کنونشنل موریلٹی کہا جاتا ہے پوسٹ کنونشنل موریلٹی یعنی ہمارے تین ہم نے درجے پڑے ہیں پری ہم نے پڑھا پھر کنونشنل پڑھا پھر پوسٹ آ جاتا ہے اور ایک چیز جو میں میں نے تھوڑا سا آپ سے بھول گیا جو پہلا لیول ہے وہ چار سال سے دس سال کی عمر تک پر مشتمل ہے جو دوسرا لیول ہے وہ دس سال سے تیرہ سال کی عمر پر مشتمل ہے اور جو تیسرا لیول ہے یہ تیرہ سال سے اڈلٹھوڑ تک جو ہے اس پر مشتمل ہے تو یہ جو ہماری سٹیج ہے جس کو ہم پوسٹ کنونشنل موریلٹی کہتے ہیں اس سطح پر فرد صحیح اور حالت کی تعریف کے لیے جو ایبسٹریکٹ لیول پر یعنی جو اس کا پوسٹ کنونشنل ایبسٹریکٹ لیول پر جو اس کے مورل پرنسپل ہیں وہ ڈیٹرمن کرتا ہے تو کوہل بر کے نزدیک بے شمار لوگ اس سطح پر نہیں پہنچ پاتے اس سطح پر فرد اخلاقی اصولوں کی روشنی میں قوانین اور ثوابت کی پابندی کرتا ہے اور فرد جن اخلاقی اصولوں کی روشنی میں قوانین کی پاس تاریخ کرتا ہے ان کی بنیاد عزت اور حترام برابری اور انصاف پر مبنی ہوتی ہے اس میں جو پہلا پہلا درجہ آتا ہے اسے سوشل کنٹریکٹ اور انڈویجول رائٹس کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے جو فرد ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے وقت اجتماعی مفاد کو فہرست رکھنے کی سوچ رکھتا ہے اجتماعی مفاد سے مراد سماجی نظام میں رہنے والے حد تب کی افراد کا مفاد ہے یعنی وہ جو بھی سوچ رکھتا ہے اس کا تعلق اس کی انفرادیت سے نہیں ہوتا بلکہ اجتماعیت سے ہوتا ہے یعنی وہ اجتماعی طور پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو پوری سوسائیٹی کو فائدہ دیں گی تو فرد جو ہوتا ہے انڈویجول جو ہے اس ترجے پر انہی قوانین کو پسند کرتا ہے جس سے تمام لوگوں کو فائدہ میسر ہو وہ ان قوانین اور ضبابت کو پسند نہیں کرتا جسے اجتماعی مفاد حاصل نہ ہوتا ہو اس کے بعد جو چھٹا ترجہ آتا ہے جس کو یونیورسل پرنسیپل کہا جاتا ہے تو یہ کوہل بر کا فائنل لیول آف مورل ریزننگ ہے یہ بیسٹ کرتا ہے یونیورسل ایتیکل پرنسیپل پر اور ایبسٹریکٹ ریزننگ کے اوپر اس سٹریج پر جو افراد ہیں وہ فالو کرتے ہیں انٹرلائز پرنسیپل کو ایون اف دے کنفلکٹ ویڈ لائز اینڈ رول سا ہے ان کو ان لائز اور رولز میں کنفلکٹ پایا جاتا ہو لیکن پھر بھی وہ ان کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی قول بر کے مطابق اس درجے تک بہت ہی کم لوگ پہنچتے کیونکہ یہ جو درجہ ہے اس کا اطلاق ہر ملک میں بسنے والے افراد کے لیے ہو یعنی جو آفاقی اور اخلاقی اصولوں کا اطلاق وہ ہر ملک میں بسنے والے افراد کے لیے ہونا چاہیے یعنی ہر فرد کے انسانی حقوق پورے ہونے چاہیے اور ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے نہ بغیر کسی رنگوں نسل کے مذہب یا قیدے سے بالاتر ہو کر انسانوں تک اس کو پہنچائے جائے اس درجے پر لوگ اچھے برے صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنی اخلاقی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں ان کے اخلاقی اصولوں کو ان کے ضمیر کی تائد حاصل ہوتی ہے یعنی وہ جو بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی پہلے سے ہی اتنی بہترین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ مورلی ہوئی ہوتی ہے کہ اس لیول پر آ کر وہ اس کے ان کا ضمیر جو ہے انہیں غلط چیزوں کی طرف اور آہ ان چیزوں کی طرف جو ان کے ذاتی مفاد میں ہوتے ہیں ان کو آہ ان کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ وہ اجتماعیت کی طرف سوچتے ہیں اور اخلاقی اصولوں آہ کی طرف دیکھتے ہیں آفاقی اخلاقی اصول سے مراد آہ یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو انسانی حقوق میسر ہونے چاہیے ان حقوق کی فرامی میں رنگ نسل مذہب اور کی قید نہیں ہونی چاہیے تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے جسے آہ کھولپرگ نے یونیورسل پرنسپلز کا نام دیا اسٹیج پر آفراد جو ہے وہ انہیں انٹرنائز پرنسپلز آف جسٹس کو آہ فالو کرتے ہیں جو کہ آہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوں اور اجتماعی طور پر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں اس کے بعد اس میں تھوڑا کریٹسزم آ جاتا ہے کھولپرگ کی تھیری کے حبالے سے جو ہے اس میں مختلف جو ہے وہ کریٹکس نے اس پہ کچھ پوائنٹ آوٹ کیے ہیں ایک جو پہلا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس کا جو کنسرنٹ ہے وہ مورل تینکنگ پر ہے لیکن اس میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے بیٹوین نوئنگ یہ جانا کہ what we ought to do جبکہ دوسرا our actual actions کے درمیان ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کر رہا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہمارے جو actual actions ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اس میں جو تدقید کرنے والے وہ پوائنٹ آوٹ کرتے ہیں کھولپرگ کی تھیری کو مورل ڈیولپمنٹ کی آور ایمفیسائزز کرتی ہے کونسپٹ کے اوپر جیسے کہ جسٹس جب ہم کوئی بھی اخلاقی چوائس بنا رہے ہوتے ہیں اس میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہے تو فیکٹرز جو ہوتے ہیں جیسے کہ کمپیشن ہے کیرنگ ہے اور دوسرے انٹرپرسنل جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس میں اہم کا دار ادا کرتی ہیں مورل ریزننگ کے اندر تو اس میں انڈویجلسٹک جو کلچرز ہیں وہ بھی بہت ایمفیسائز کرتے ہیں پرسنل رائٹس کے اوپر جبکہ کولیکٹیویسٹ جو کلچرز ہیں وہ ان کا زور ہے سوسائیٹی اور کمیونٹی کی اہمیت کے اوپر تو اسٹرن کلچر جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ مختلف مورل آوٹ لوکس ہیں جو کہ کوہل برک کی تھیوری جو ہے وہاں پر نہیں چلتی ہے یعنی دونوں کے کلچرز کے حوالے سے کہتا ہے کہ اسٹرن کلچر میں اور ویسٹرن کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ بھی وہ تنقیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے جی یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر کوہل برکس تھیوری اف مورل امید ہے کہ آپ کو یہ کونسپٹ سمجھ آگئے ہوں گے اور آپ کو اس تھیوری کا جو ہے بارے میں اچھی طرح جو ہے نولج مل گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مت زندگی عطا فرمائے آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے زندگی میں آپ آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ